بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یونیک کالیج لائنبال کیمپس کے پریٹ فارم سے پروفیسر احمد رزا آپ کی حلقت میں حاضر ہے دوسرہ ڈیور ویورز ڈیور فیلوز اور ڈیور سٹوٹنٹس میرا بٹا آج کا لیکچر بزنس ماتھمیٹکس کے حوالے سے ہے چیپٹر نمبر ثری جو ہمارا سیریز آف لیکچر چال رہا ہے تو آج لیکچر نمبر ثری ہم بیسترز کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے لیکچر نمبر ون میں لینئر ایکوئیجنز کے بارے میں پڑھا سکھنے لیکچر میں ہم نے لینئر ایکوئیجنز کو سالو کیسے کرتے ہیں وہ پڑھا تو کیونکہ بزنس ماتھمیٹکس جس کے آفرز نیم ردیم صدیقی کی بکھ ہم فالو کر رہے ہیں تو آج کی لیکچر میں ہم لوگ جو سٹیٹمینٹ کوئیسنز ہوتے ہیں ان کو ہم ڈسس کریں گے کہ ہم سٹیٹمینٹ کوئیسنز سے ایکوئیجنز کیسے بناتے ہیں اور ایکوئیجنز کو سالو کرنے کی کون کون سے طریقے کارے با ہم ڈسس کریں گے تو سب سے پہلے میں تھوڑا سا انٹرو آپ سے ڈسس کرتا چلوں کہ لینئر ایکوئیجنز سب بچوں کو پتا ہے وہ کیا ہوتی ہے لینئر ایکوئیجن میں نے بٹا ایسی ایکوئیجن جس کے اندر ایکس کی ہائیس پاور ون ہوتی ہے that is called a لینئر ایکوئیجنز یعنی اے ایکس پلاس بی ایکوال تو زیرو اس پہ ایکس ویریابل ہے اور a ہمارا کونسٹنٹ کوفیشنٹ ہے تو فائنلی یہ کہ جس کے اندر ایکوئیجنز کا سائن ہوتا ہے that is called ایکوئیجن تو آج ہم آپ کی بک جس کا پیج نمبر 119 ہمارے پاس ایکوئیجنز ہے کہتا ہے if our rectangle has a length if our rectangle has a length that is 2 feet less than the 3 times of its width یعنی کہ اس نے بیس کس کو بنایا ہے width کو یعنی وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایک چون rectangle ہے اس کی length 2 feet less ہے تو 2 feet less کا مطلب یہ ہوا کہ 2 feet less means minus 2 that 3 times یعنی اس کی width کا 3 times width اگر x ہم suppose کریں گے width is equal to x so میرا بیٹا جب ہم length کو discuss کریں گے length 3 times means 3x اور اس میں 2 کو minus کر دیں تو جو چیز مہارے پاس بنے گی that is equal to length تو تو وہ کہتا ہے کہ اگر ہم questions کو دوبارہ observe کر رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک rectangle ہے جس کی width جو ہم نے scores کی that is equal to x اور اس کی length ہے 2 times length less کہہ رہے ہیں کہ اس کے 3 times of that one تو اس کا مطلب ہے that is equal to 3x minus 2 question جو آگر اس سے کہا ہے find the length and the width آپ نے length بھی find کرنی گے اور ساتھ میرا بیٹا کیا find کرنا ہے width سب سے پہلے ہم اس کا کریں گے کہ اس کے parameters کو سامنے رکھیں گے تو آگر اس کے photos اب یہ بھی define کرتی ہے and its parameter is equal to 52 feet یعنی کہ اس کا جو parameter 52 ہے اب parameter کیا ہوتا ہے parameter ہوتا ہے بیٹا sum of all sides جیسے for example آپ کو اسے rectangle ہے اس کی ساری سائٹوں پہ جمع کر لیں ایک square ہے اس کی ساری سائٹوں پہ جمع کر لیں اگر ہمارے پاس اسی طرح ایک rectangle ہے تو اس کی ساری سائٹوں پہ جب آپ ایڈ اپ کرتے ہیں تو یہ جو آپ ایڈ کر رہے ہیں this is called a perimeter اسی طرح circle جا بھی ہوتا ہے اس کے لئے لہتا ہوتا ہے فارمولا سالٹ و فریس کے نام سے جانا رہتا ہے لیکن آج ہمارے کیوں discussion perimeter کے اوپر ہے تو وہ کہتا ہے parameter is equal to sum of all sides so sum of all sides اگر دو رو بیٹس اس کی دیکھیں وہ آئے گا x plus x plus 3x minus 2 plus 3x minus 2 is equal to 52 ٹھیک ہے اب ہم ایسا کریں گے اس لئے x کی value find کریں گے x plus x 2x 2x اور 3x 5x 5 اور 3 میرا بیٹا کیا ہوگا 8x تو اس لئے plus 2 minus 2 sorry minus 2 minus 2 that is equal to کس کے برابر ہو گیا ہمارے پاس minus 4 اگر یہاں پہ ایک plus کا ہوتا ایک minus ہوتا تو وہ cancel ہو جاتے تو minus 2 minus 2 is equal to minus 4 is equal to 52 میرا بیٹا تو 8x is equal to 52 plus 4 ٹھیک ہے اور 8x is equal to that is equal to 56 اب so x کی value 8 multiply ہو رہے تو 56 divided by 8 تو آنسر بیٹا کس کے برابر آگیا 7 اس کے مطلب ہے x کی value 7 تو so ہمارے پاس ہو سکتا ہے کہ اس کی جو width ہمارے پاس میرا بیٹا شو ہو رہی ہے that is equal to 7 یعنی یہ بھی 7 ہے اور یہ بھی 7 اب اگر for example اس کی length فائنٹ کرنا چاہے تو جو length ہمارے پاس آگی length کس کے برابر تھی میرا بیٹا 3x minus ہوا value put کرے 3 into 7 minus 2 3 7 21 21 21 21 2 minus 90 اندر آپ لوگ کچھ questions ہم ساتھ ساتھ سمجھاتے جائیں اور جو تھوڑے سے relevant questions ہوگے اہلا practice آپ لوگوں نے اسے بھیل میں discuss کرنا ہے تو پیٹا اس سے پہلے ہم لوگوں نے کچھ نیا topic جو discuss کرنے لگا ہوں آج ہم topic اس سے پہلے میں نے تھوڑا سا define کیا ویٹ انسیکٹیو نمبر کیا ہوتے ہیں تو وہ بچے جن لوگوں نے lecture no.2 اس کو اچھا تھی کیسے سنا تھا سمجھا تھا lecture one پر تھوڑا سا اس کا observation سارے keep and mind کی تھی تو سو consecutive number کے بارے میں نے شیئر کیا تھا consecutive numbers جیسے فرم کوئی ہوتا ہے x ہے تو اس کا اگلا consecutive number x plus one اور اس سے اگلا consecutive number کیا ہوگا x plus 2 and c جو ہے نا consecutive number چلتا رہتا ہے consecutive physically topic ہے next اگلے والا جیسے ایک a ہے اس سے آگے c b ہے c ہے d ہے تو these are consecutive alphabet اگر آپ numbers کو discuss کریں گے one two three four five and so on these are the consecutive numbers minus one minus two minus three these are called the consecutive number تو ہم جب اپنی statement questions کو discuss کرتے ہیں ہم کہتے ہیں sum of three consecutive number is 27 اس کا مطلب میرا بیٹا یہاں پہ کیا ہوگا equal اور کہتے ہیں five the number تو اب یہاں پہ لکھیں گے according to condition according to condition یا according to methodology تو اگر for example آپ یہاں بھی لکھ سکتے ہیں first consecutive number first consecutive number first consecutive number that is equal to x second میرا بیٹا آپ لکھ سکتے ہیں x plus one اور third آپ لکھ سکتے ہیں x plus two تو according to the condition اگر ہم تینوں کو کیا کریں گے میرا بیٹا plus کریں گے تو question میں لکھا تھا اگر ہم تینوں questions کو plus کرتے ہیں تو answer will be 27 یعنی first consecutive number x second میرا x plus one اور third کیا تھا x plus two اگر ہم تینوں numbers کو add کرتے ہیں تو that will be equal to 27 so آپ بھی ان کو اگر add کرتے ہیں x plus x 2x 2x اور x there is equal to 3x تو 3x 1 اور 2 3 is equal to 27 3 پیٹا plus ہو رہا ہے according to maths یہ minus کر دیں گے 3x is equal to 24 x is equal to 24 over 3 x is equal to 8 اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اپنے questions کو check کرنا چاہئے تو x کی value میرا بیٹا کیا 8 اس کا مطلب ہے 1st value آپ کو اس کے آگے 8 x plus 1 8 plus 1 answer کیا آگے 9 x plus 2 8 plus 2 is equal to 10 اگر ہم تینوں کو add کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں total کس کے بنابرا ہے 27 اس طرح یہ check پی ہو جاتا ہے کہ مارا answer ٹھیک ہے کہ نہیں یہ ضروری نہیں ہوتا لیکن آپ write on کریں لیکن سیسری ہی ہوتا ہے کہ آپ آم بھی لکھیں 1st کے انزیکٹری نمبر 8 2nd کے انزیکٹری نمبر 9 اور 3rd انزیکٹری نمبر daddy is equal to 10 تو اس طرح ہمارے پر check ہی ہو گئے کہ answer ٹھیک کے برابر ہے 27 اسی طرح کیا جیسے یہ question number 14 میں نے آپ سے share کیا اگر ہم اپنی book کے اندر جائیں گے تو question number جو ہمارے پاس x 3 جرول آئے like جو 18 questions ہے اور 19 questions وہ بھی دونوں سیم پیٹرن پہ ہیں جیسے for example اگر آپ question number 18 تو میٹھا ڈسنس کرتے ہیں تو اس کے اندر جو اس نے پوچھا ہوا ہے ادھا ادھا sum of 3 consecutive even number 3 consecutive even even numbers اور ادھا جو sum ہے وہ that is equal to 186 آپ نے basically کہا find کرنا ہے number find کرنا ہے اسی طرح اگر آپ لوگ question number x i x 19 پہ جائیں گے تو لکھا ہوا ہے the sum of 3 consecutive odd numbers 3 consecutive odd numbers اور اس کا numbers کا جو total ہے that is equal to اس کے پرابر 99 اب میں نے یہ سارے چیزے پہلے آپ سے discuss کی تھی جو ہمیں سمجھ لگ رہی ہے اسی طرح اسی طرح جب آپ 2 consecutive number کو distance کریں گے تو 2 x کو distance کریں گے تو آپ پہ لکھے 1st consecutive number that is equal to 2 x plus 1 2nd consecutive number that is equal to 2 x plus 3 اور 3rd consecutive number that is equal to 2 x plus 5 اب ہم نے اس پوری کو کو solve x کی ڈی 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 اس میں ٹھیک سی ڈی 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 x کی ویلی بیٹا کیا ہے 29 اب x کی ویلی بیٹا کیا ہے 29 تو آپ اگر فٹ کرتے ہیں 2 into 29 plus 2 29 تو 2 سے ملٹیپلائی کریں آنسر 58 58 میں 2 آنسر کیا ملا 60 اسی طرح یہاں کی دوبارہ بیٹا کیا آنسر کیا 64 میں 6 آنسر کیا 64 آجے اس کا مطلب کیا ہوا اگر ہم سالوں کو آنسر کیا اگر ہم سالوں کو آنسر کیا تو آپ کو آنسر دوبارہ آنسر کیا سیم پیٹل فٹ کر رہا ہوں کہ جب consecutive even آئے you have to write down 2x plus 2 2x plus 4 2x plus 6 آپ کیا کریں جس کی برابر ہے equal to sign ان ساری ویلی بیٹا جیسے آپ پہلے لینیر ویلی بیٹا کیا جب اگر ہم سالوں کو اگر آپ موضع ویلی بیٹا سٹیٹمنٹ میں آپ کو بنا دیتا ہوں باقی آپ نے کوئیسٹن بیٹا پود کرنا ہے تو اس سرہ آپ نے اسے کوئیسٹن کو سول بھی کرنا ہے سیم پیٹرن آپ فالو کریں گے ان سالوں کو ایڈ کریں گے جو چیز پلس ہو رہی اسے مائنس کریں جو ملٹیپلائی اسے ڈیوائیڈ کرنے کے بعد آپ بس ایکس کی ویلیو نکلے گی جو بھی ایکس کی ویلیو نکلے گی میں بیٹا ان ساری تینوں ٹرمز کے اندر آپ بٹا کریں تو یہ تھا آج کا لیکچر کا سم اس کے بعد دو ایمپورٹنٹ کوئیسٹن دی ہوں جو سٹیٹمنٹ کے صورت میں ہے وہ میں اپنی کوئیسٹن آپ کے سامنے رائٹ آن کرتا ہوں اور اس کو ہم سول کرتے ہیں تو میرے بیٹا نیکسٹ کوئیسٹن ہے ہم نے بک سے کوئیسٹن اٹھایا x v i like 16 کوئیسٹن ہے کوئیسٹن یہ کہتا ہے find the number like آپ لوگوں نے ہم یہاں suppose کرتے ہیں کہ let the number is equal to x آپ یہ x پائن کر دیں اب جو سٹیٹ پیڑ اس کو پڑے اچھے طریقے سے سر دیں if 10 is added to the number یعنی آپ کو اس پانچ اور پہیا ہے آپ 10 add کر دیں تو 5 plus 10 15 اگر ہمارے پر x ہے تو x پہ 5 add دیں تو آنسر کیا ہے x plus 5 تو یہاں بھی ہم اگر اس کو لکھتے ہیں according to condition according to condition تو میرا بیٹا ہمارے پاس کیا تھا if 10 is added to the number آپ اس number میں 10 add کر دیں تو آپ لکھیں گے x plus 10 اس کے لئے لکھیں add z is multiplied by 5 اور جو آپ کا z آئے گا جو آپ کا z آئے گا اس کو 5 سے multiply کر دیں تو ہم یہاں پہ 5 سے کیا کر دیں multiply کر دیں add then 20 is subtracted اس پہ 20 کو کیا کر دیں minus the final z will be say 100 دیکھیں بہر بیٹا یہ دو لائنوں کی statement تھی اس کو ہم لوگا نے ایک چھوٹے سے expression کے اندر ایک چھوٹی سے equation میں solve کر دیں پھر مارا بات کرتے ہیں if 10 is added to the number اس number میں 5 آپ 10 add کریں the result is multiplied by 5 جو آپ کا z آئے اس کو 5 سے multiply کر دیں and then subtract 20 to subtract کر دیں and the result will be 100 پیٹا اس equation کو آپ solve کریں آپ پاس x کا answer آنا چاہیے تو دیکھ لیتے ہیں اس کو کیسے manage کر دیں 5 کی جب آپ 5 کو x سے multiply کریں 5x 5 10 تا پیٹا کیا ہو گیا 50 minus 20 is equal to 100 اور تو سانسر سوال بن گیا 50 میں سے 20 minus کریں answer 30 is equal to 100 میرے پیٹا 5x plus 30 5 x is equal to 70 5 x is equal to 70 divide answer x is equal to 14 تو یہ بڑا آسان سا question تھا جس کو آپ لوگ solution set کے form میں لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یا اس طرح curly bracket آگے اس کے answer دے سکتے ہیں اس طرح پتہ چلا کہ ہمارے solution set ہم نے نکلا that is equal to 14 تھا تو اگر پھر بھی یہ لوگ کی ایک بھی نہیں ہے آپ کو کوشش کریں لیکچرز کو pause کر کے باہر باہر اس کو سمجھیں جو میں قویسٹس سٹیٹمنٹ اس لے میں بول رہا ہوں اس کو سمجھنے کوشش کریں تو اس طرح آپ اسے solve کر لیں گے تو جی میرا بیٹا اب ہم اپنے last question پہ جاتے ہیں question ہے find the number find the number is 7 is subtracted یعنی کہ آپ کے پاس ایک نمبر ہے x اس میں سا آپ 7 minus کر دیں تو کیا آئے گا x minus 7 x minus 7 result is multiplied by 12 جو result آئے گا اس کو آپ 12 سے multiply کر دیں and giving ourselves of 6 times of a number like جتنی دفعہ times کا word use کریں گے 5x 5x 5 times 2 times 2x 10 times کیا آئے گا that is equal to 10x جس کا مطلب ہے وہ کہتا ہے آپ ایک نمبر find out کریں گے اگر اس میں سے if 7 is subtracted اگر آپ اس میں سے subtract کرتے ہیں 7 کو x minus 7 جو answer like the result will be multiplied by 12 so 12 سے multiply کر گیا and the final result of that 6 times of the number number کا 6 time تو بڑا سان ابتائج کیا 12x 12x 7 12 7 84 is equal to 6x 12x minus 6x is equal to 84 64 64 64 64 x 14 this is the final answer of this question so میرا بیٹا آج کے lectures کے اندر آپ لوگ نے linear equations کی جو statement part کیا پھر 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 ڈ 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 بی ڈ 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 یہاں ہے گا minus 6 into 2x plus 3 اب اس کو آپ solve کریں یہاں ہے گا x minus 11 minus 6x minus 14 تو پیٹا x میں سے 6x minus کے لئے answer کیا ہے یہاں ہے minus 5x minus 11 minus 14 answer goes at minus 25 اور اب اس کو solve کریں گا یہاں ہے minus 12x اور minus 18 اسی طرح minus 5x plus minus 12x یہاں پیٹا یہاں ہے گا plus 12x minus 18 minus 25 ہے گا plus 25 تو پیٹا 12x میں سے 5x minus کے لئے تو answer کیا آیا شابہ 7x اور پیٹا 25 میں سے 18 minus کے لئے تو answer 7 so x is equal to 7 over 7 تو اس طرح کی چھوٹے چھوٹے کچھ questions آپ کی بک میں دیئے گئے ہیں آپ یہ سارے questions خود سے solve کریں یہ سارے یہ سارے 9th 10 اور 8s کی base میں پیٹا اگر آپ کو پیری ہو تو آپ سے شیئر کر سکتے ہیں تو فائنلی بیٹا آج کے لیکچرز کو اقتدام کرتے ہیں آج کے لیکچرز کے اندر آپ لوگوں نے linear equation کی base سمجھی equations کو سمجھا expressions کو ڈسسس کیا اور فائنلی کچھ statement questions ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اور کچھ algebraic expression کو بھی ہم لوگوں کو آج solve کیا تو بیٹا آج کا لیکچر آپ کے لئے بڑا مفیق ہے گوشش کریں اس لیکچرز کو اپنے ایسے کماپ students جو بزنس mathematics سے relevant ڈاؤن سب سے شیئر کریں تاکہ یہ information سارے لوگوں کو پہنچے 3 basically بیٹا ایک صدقہ جالیہ کی ایک فارم ہے کوشش کریں خود بھی کریں اور باقیوں سب بھی یہ سارا صدقہ جالیہ آپ پھیلائیں اللہ دلہ سے دعا ہے کہ اللہ دلہ آپ سب لوگ کو کوشش کریں لیکن آمین